فلم کا ٹائٹ میں میں ہوں رجنیکان اور یہ آج تک جتنے بھی آپ نے موبائل پہ جوکس وغیرہ پڑے ہوں گے رجنیکان صاحب کے بارے میں جو ساؤت کے سوپرسٹار ہیں انہی کے جوکس کو دماغ میں رکھتے ہوئے مجھے یہ سکرپ لکھنے کا ایڈیا ہے اور انہی کے جوکس کو اس کے اندر انکاپریٹ کیا گیا ہے یہ ایک سی بی آئی آفیسر رجنیکان تراؤ کی کہانی ہے جس کا کام ہے پارٹ ٹائم کانٹرائک کلنگ کرنا اس کو ایک اسائنمنٹ مل جاتا ہے اور اس اسائنمنٹ کے لیے بہت ساری زندگیاں اتھل پتھل ہو جاتی ہیں کومک وے میں لائٹر نوٹ پہ یہ اس فلم کی کہانی ہے آؤٹ این آؤٹ کومیڈی تھرلر ہے یہ کیونکہ چک نوریس کے بعد امریکہ کے اندر چک نوریس ایک 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 بڑے مشہور ایکٹر ہے ان کے نام پہ جوکس بنتے ہیں اس کے بعد رجنیکان صاحب ہیں یہاں انڈیا میں ان کے نام پہ جوکس بنتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ ایک ٹریبیوٹ سا دیا جائے ایک کومیڈی ویبے ٹریبیوٹ جو رجنیکان صاحب کے فانس کو ہرڈ بھی نہ کرے اور وہ لوگ اس چیز کو لائٹر نوٹ ملیں اور کیونکہ آج تک یہ کسی نے کیا نہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ کیا جائے سوچل میڈیا میں ورڈ سیپ ہے فیس بک ہے میسیجنگ ہے اس پر علوکنات اور بپی نہری کے بھی جوکس کافی ہیں کیا اس میں میسرن ملے گا بالکل ملے گا علوکنات جی کی بھی جوکس اس میں دیکھنے کو ملیں گے بپی دا کے بھی جوکس اس میں دیکھنے کو ملیں گے ان فیکٹ بڑا خوبصورت گانہ کمپوز بھی کیا ہے فلم کے اندر بپی دا نے جو کافی خوبصورتی سے بنایا گیا اس میں شکتی قبور صاحب نے بھی گانہ گایا ہے and this will be a new thing to see فلم کے گانے ہیں بھائی فلم میں تین گانے ہیں ایک شبانی کشپ نے کمپوز کیا ہے گانہ لف سانگ ہے اور ایک بپی لہری صاحب نے کمپوز کیا ہے گانہ اور وہ ایک آئٹم سانگ ہے اور ایک پاکستان کی بہت مشہور ڈی جے ہیں لینہ شاہ انہوں نے کمپوز کیا ہے گانہ جو نسرتفتہ علی خان صاحب کو رونہ لیلہ میڈم کو یہ سب کو ٹربیوٹ دیا گیا ہے اس گانے میں بھی ہم سپٹمبر میں اس فلم کو ریلیز کر رہے ہیں آدھتیا منن کو میں نے کاسٹ کیا وہ ساؤتھ کے کافی جانے مانے ویلن ہے ان کی یہ پہلی ہندی فلم ہوگی اور پہلی فلم ہوگی جس کے اندر انہوں نے ایز ای ہیرو کام کیا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فلم سے ساؤتھ کمیونٹی کافی نراضح جائے گی کیونکہ ساؤتھ کا مطابر چلمانے جاتا ہے سپرسٹار کا دنیا کام کی گھر گھر میں پوجا ہوتی ہے تو آپ کو نہیں رکھتا کہیں گے لوگ ہرٹ ہوگا یا کنٹرورسی ہو جائے گی نہیں یہ کسی کو جیسے میں نے کہا کہ کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے تو ہم نے یہ فلم تیار ہی نہیں کی ہم نے سارے فینس کا سارے لوگوں کا جو ان کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے اتنے چاہنے والے ہیں رجنیکان صاحب کو میں بھی ایک بہت بڑا فین ہوں ان کا تو میں تو نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی فلم ہے جو میرے سنٹیمنٹ کو ہرٹ کرے رجنیکان صاحب کی تو میں ایسی فلم کیوں بناوں گا دونوں جو ساؤت کے ہیرو لی ہیں جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا نائنٹین ایٹیز کے بعد ایک ٹرنڈ دیکھا جاتا تھا ہمت والا آتی تھی مقصد آتی تھی موالی آتی تھی جس کے اندر جت اندر صاحب کو ساؤت کا لگ دیا جاتا تھا ساؤت کی لڑکی ہوا کرتی تھی ان کے آس پاس پھر سپورٹنگ کاسٹ ہوتے تھے کادر خان صاحب شکتی کپور اور رو نائرانی اسی طرح کا فلیور میں نے میں ہوں رجنیکانت میں ڈالا ہے ساؤت کا ایک لڑکا ساؤت کی ایکٹرس اور شکتی کپور صاحب سنیل پال صاحب ریما لاغو جی اس طرح کا بیکگراؤنڈ فلیور ایک ایٹیز کے فلیور کو میں نے اپنی طرح سے جگانے کی کوشش کی جب ویلن بھی کومیڈی ویلن ٹائپ کا ہوا کرتا تھا میری فلم کا ویلن بھی کومک ویلن ہے ملٹی پلیس پہ پہنچانے کے لیے کس کا سارا بھی آسکتی کپور کا ای کس کل سے پوری کلس کی آئی رجنیکانت کا سر آپ کو لیکن رجنیکانت کا باہو مانو ہے کہ چاہے گان چنے ایکسپریس میں بھی دیکھنے کو منا تھا ہاں چنے ایکسپریس کے اندر انہوں نے گانے کو بنا کر کے ٹربیوٹ دیا تھا یہاں میں نے پوری فلم کو بنا کر ان کو ٹربیوٹ دینے کی کوشش کی ہے ایک اپنی طرح کا ٹربیوٹ ہوگا یہ ہر رجیوں کی رجی سے بولیتے ہیں سپیشل اپنی ان کو ایک پتھانا چاہے تو آپ کے گانے چاہیں گے رجی آہ ہی اس اے ڈیمی گوڈ اور کیا بول سکتے ہیں سری تینکیو تینکیو میرا نام آدیتی مینن اور سوٹ میں میرا نام آدیتی مینن اور میں سوٹ میں فلمیں کرتا ہوں بہت سا ویلن گولز رہا کیا ہے وہاں پر سارے لائنگیجز ساوت کے جتنے بھی ہے کھرڑا تمور ڈیالم اور جیلگو تو یہ میرا پیلا انٹرڈکشن ہندی سے دیکھو کرے بولیوود میں آپ چاہے گے بہت امی ہے وہ بھی رجنی کانت کے نام رجنی کانت کا نام تو بس اس میں ایک نام ہم لگنے اس میں ایک نام ہم لگنے اس میں ایک تربیوٹ کے طرف سے اس میں بہت خواہ کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی بڑا ہیرو یا جو بھی آئیڈلز ہیں ان کے بارے میں ان کا نام جو ہے اس میں بہت ساکھے اس میں بہت ساکھے اسی طرح یہاں پہ کر رہے ہیں ہم لوگ پرسٹ ٹائم ہنڈیا میں ترائی کر رہے ہیں ہندی سنما میں اگر دیکھیں تو ابھی ریسنلی جو چینے ایکسپریس مویی نکلا تھا اس میں ایک سوانگ ہے لنگی ڈانس وہ ایسے ہی جو ہے رجنگان کے نام پر اسی طرح ہم لوگ ہم لوگ پرسٹ ٹائم کہ یہ مجاگ تو نہیں ہے یہ ساکھ لوگ بھگوان مانتے ہیں رجنگان کو ایک سکرستار مانتے ہیں میتاب سے بڑا دردہ دیا گیا ہے اگر کوئی رجنگان کو لے کچھ ہوتی ہے تو دنگل برگ جاتے ہیں دس منٹ میں کچھ سو جاتا ہے کہ اس کے ایسے خین ہے فینس تو ہے ہم لوگ ایسے کچھ کیا نہیں ہے جہاں پر رجنگان کا مزاق اڑا رہا ہو یا ایسے کچھ نہیں کرتا تو ایسا کچھ ہونے کی سمبھاؤنا نہیں ہے اس طرح کی فیلم ہے یہ یہ کامیڈی فیلم ہے اس کیریکٹر کا نام ہے رجنگان یہ ایک سی بی آفیسر ہے اور ایک کانٹریک کلر تو شکتی کپور کا جو کیریکٹر ہے اس فیلم ہے وہ ایک ویلن ہے اور اس کا سپاری کے اوپر میں نکلتا ہوں اور اس کام پر جو میں کرتا ہوں ہر ایک حرکت میرا گڑھڑ ہو جاتا تو اسی میں کامیڈی بندتا ہے آپ کا پولیس کا گردار پولیس نہیں سی بی آفیسر سی بی آفیسر سی بی آفیسر سی بی آفیسر تو کپوری میں آگے بات کریں کمیڈی فیلم میں کتنا مجھا ہے آپ کو اس میں بات کرتا ہے بہت ہی مجھا ہے میرا شروعات جو ہے میں تھیئیٹر ڈراما وغیرہ کیا کرتا تھا تب کامیڈی سے شروع کی اور پھر اس کے بعد فیلموں میں انٹر ہونے کے لئے میں نے ویلنز کا رول چوز کیا بکر جو ہے اسی میں ہیرو ہیروین کے بعد ویلن ہی بڑا رہتا ہے ایک فیلم میں تو ایسے ویلن بن کے میں فیلموں میں آیا تو واپس جب کامیڈی کا کچھ چانچ ملتا بہت ہی اچھا لگتا ہے مکیسری چی ہے ساؤت کی فیلم بہت سارے آرٹس ہیں مکیسری سی ہے سونسودھ ہے یہاں سے ساؤت میں اپنا فیلمیں بنا رہے ہیں آپ ساؤت سارے آرہے ہیں سو اس کیا دیفرنس کیا تھا لگتا ہے ایکسچینج ہو رہا دونوں درہ سے اچھا لگ رہا ہمیشہ جو بھی ایکٹر ہو سب کو جب انڈیا کے اندر ہم لوگ ایکٹر کرتے ہیں تو ہندی میں کرنے کے لئے سب کو انٹریز رہتا ہے بکر بولیوود is the top انڈسٹری انڈیا کے لئے اس حلید ساپ سے جو ہے مجھے موقع ملا تو بہت بھی سانڈیا کے لئے کنڈا ملیالا ملیجز میں دیکھنا بڑھا ہے ہندی میں اپنی ارپکالی فلم ہے تو یہاں سے شروعات ہو رہی ہے تو تیلگو میں اگر سمحہ کر کے فلم ہے اگر کسی نے دیکھا ہو آج کل یہ فلم سب ڈب ہو کے وہ ہندی چینلوں میں بھی آرہا ہے تو سمحہ is a very good movie تیلگو میں تمل میں ارند مریاملوم کر کے ملیالا مامرکالم کر کے فلم ہے بہت ہی بڑا ہٹ ہے اور کنڈا میں شیواجنہ دب کی اپنے بات کی سنگم چاہے سنگم ہو یا گھجنی ہو کوئی کلم ہے سکرپ کی کمی ہوگی ہے سکرپ چھرا چھرا کر یہاں پر اس کو دب کیا جاتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہ ہمیشہ بدلتے رہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ساوڈ سے جو فلم ساتر سی میں وہ ٹائم پر بھی ساوڈ کیے فلم آتے پر جیسے جسٹس چودری وغیرہ تھا اور پھر ایک زمانہ ہے ہندی کے فلم یہاں سے چھرا کے وہاں پر بنایا کرتا ہے ابھی وہاں پر ریٹرن ہو رہا ہے کہ ساوڈ سے پھر فلم آتے پھر تو یہ ایک سائٹل ہوتے رہے گا شاید ایک پانچ سال میں یہاں کے فلم وہاں پر بننے لگے ایک آخری سوال ساوڈ کی فلمیں جیسی بولیوڑے بننے سکتی ہے کیا کہنا ہے کہ ٹیکنیشن جو ہے ایسی فلمیں جی ساوڈ کی بنتی ہے مشکل ہے بولیوڑے بننے اگر آپ دیکھے تو راوڈی راتوڑ ہویا جو سما نکھی دیا وہی ساؤت سے ہے راوڈی راتو کی باتیں کئی نا کئی جنم ساؤت سے ہے نہیں ہاں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کا سوال کیا تھا سوال یہ کہ ٹیکنیشن ساؤت کے ہیں بولیوڑ میں نہیں ہے ہاں فائد ماسکر ہویا ٹیکنیشن ہے پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زمانہ آیا گیا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ ساؤت یا نورڈ کا وہ دیوائیڈ نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ابھی انڈیا کے اندر تیکنیشن ہے تو یہ ساؤت سے آیا یا نورڈ سے آیا اس میں کچھ فرق نہیں بڑھتا یہ اچھے تیکنیشن ہے وہاں سے آرہے کام کر رہا ہے تو جیسے یہاں سے سونسود یا مکیشنشی وغیرہاں جاتے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں ایسے نہیں کہ وہاں پر کوئی کمی ہے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لئے چانس مل جاتا ہے وہ لوگ مل جاتا ہے تو وہاں پہلے لیکن تو وہاں پہلے لیکن شکریہ 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 یہ ایک چل میں نا آپ کو بتاتا ہوں مائک لگا ہوا بھی ان کو آدھر پڑھ گیا لڑکی موسیقی 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 کے بارے میں کیا نام ہے فلم کا کیا کھردار ہے آپ کا انجل کرنے چاہیے ہیں میری یہ ہندی فلم ہے سیکنڈ ہندی فلم ہے فلم کا نام ہے میں ہوں رجنیکان اور میری کھردار کا نام ہے ملکہ جو ایک سیکس ورکر ہے بہت زیادہ سمارٹ ہے یا میں یہ بولوں کہ اس کو ساری چیزیں پتہ رہتی ہیں اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا یہ کیارکٹر اس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے کہاں کہاں پہ ہے کیسے ایکٹیوٹی ہوتی ہے جا کے دیکھنا ہوتا ہے آپ نے تیاریا کیا کیا کیسے رہتے ہیں وہ رہنسین کیسا ہوتا ہے چلنے کا سٹائل ہر چیز نہیں ایسا کچھ بھی میں نے تیاری نہیں کی میرے ڈائریکٹر کا یہ ماننا کہ میں سیکسی ہوں اور مجھے کوئی بھی کردار دیا جائے گا میں کر لوں گی تو میں نے کر لیا اس میں کوئی مجھے تیاری کی ضرورت نہیں پڑے ایک طرف تو آپ نے کہاں میں سیکسی ہوں کی طرح سے کومیڈی ہے تو سیکسی اور کومیڈی کا کیا مشرن ہے اس میں اجی مشرن ہے بالکل کسی بھی چیز کا مشرن ہو سکتا ہے ایسی بھی بات نہیں ہے سیکس کومیڈیز بھی بنتی ہے کتنی فلم سے ہیں ایسی جو سیکس کومیڈی ہے اور ہماری جو فلم ہے کومیڈی یہ سٹوپیڈ کومیڈی ہے جس کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹیز ہی کرتا جا رہا ہے جیسے جو بچن جی کا جو کریکٹر ہے شکتی کپور چی پلے کر رہے اور عدتیا مینن رجنی کانت پلے کر رہے تو عدتیا مینن is like teasing شکتی کپور throughout اور جب عدتیا مینن اور میرا رجنی کانت اور ملکہ کا جب انکاونٹر ہوتے تو وہاں سے میں رجنی کانت کو ٹیز کرنے لگ جاتی ہوں کیونکہ ان کا نام ہے رجنی کانت اور اس نام سے اور ان کے کریکٹر سے کوچھ میل جول نہیں ہے اس کو ملکہ کچھ بھی بول کے پاگل بنا رہی ہے ملکہ کی بات کریں ملکہ کا نام ملکہ سہر آوت ہو یا ملکہ ہو ہاں جی اس میں کیا کمال دکھایا آپ نے دیکھیں کمال سیکسی انداز میں ہاں بلکہ کمال دکھایا ایک گانا ہے میرا جو شیبانی جی نے گایا ہے یار میرا اور حبیبہ رحمان جی نے اس کو ڈائریکٹ کیا اس سانگ کو جتنا اس کے اندر میرا جو سانگ کے اندر ایک انٹیمیٹ سانگ ہے یہ شبیر علی جی کے ساتھ اس کے انداز میں ہاں بلکہ اس کے انداز میں ہاں بلکہ سیکسی طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو شوٹ کیا ہے اور اچھا ہی آیا ہے کیونکہ میں ہوں سانگ کے اندر تو سانگ اچھا ہی ہو شکتی کپور جی ہے ان کی ساتھ کام کر کے کیسے لگا شکتی کپور جی کے ساتھ ایک بھی سین نہیں تھا لیکن جب ان کی شوٹ تھی تو میں نے فیصل جی کو بولا تھا کہ جب ان کی شوٹ ہو تو مجھے پلیز بولائے گا کیونکہ وہ ایک لیجنڈ ہے 700 سے اب آف فلم کر چکے ہیں ہم لوگ بچپن میں ان کی فلم دیکھا کرتے تھے چاہے وہ کومیڈی ہو چاہے ان کا ویلین کی فلم ہو تو جب ان کو live act کرتے ہوئے دیکھا تو بہت ہی اچھا لگا بہت زیادہ learning experience تھا کیونکہ ان کا involvement scene کو لے کے ان کا involvement dialogues کو لے کے بہت کو سیکھنے کو ملا بہت اچھا لگا ان کو live act کرتے ہوئے دیکھا آپ نے گولا کہ سیکس ورکر کا کردار ہے ادھر سے رجنیکانت کا ہے تو کومیڈی کیسے بنتی ہے میں ایک scene بتائی آپ مطلب scene کیسے بنتا ہے رجنیکانت کا جو جو لوگوں کو کومیڈی لگے دیکھیں ان کا نام رشنیکانت ہے اور میں یہ بتا چکی ہوں کہ نام سے تو کچھ بھی مل جول ہے نہیں کیونکہ ملکہ جو ہے جیسے ہی اس کا encounter ہوتا ہے رجنیکانت کے ساتھ تو وہ اس کو رجنیکانت کے نام سے پہلی بات بلاتی نہیں ہے اس کو کبھی جان کلال کر کے بلاتی ہے اس کو پورے پرامت کے نام اس کو دے دیتی ہے لیکن رجنیکان نہیں بولتی ہے اور رجنیکان جی کی جتنے بھی spoofs لوگ جانتے ہی ہیں وہ ہے اس کے اندر تو جیسی وہ مجھے ملتے ہیں تو میرا پہلا question ان سے یہ ہی ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے چشمیں ایسے ہاتھوں میں گھما کر پہن سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم نے وہ spoofs جوڑے ہیں this is what comedy is جس کو ہم نے اس کے اندر execute کیا کتنے فلمیں ساؤت میں بھی تک دیت کے اندر میں نے کندر میں ایک فلم کی ہے راکنی ائی پی ایس اور اس کے علاوہ دو فلم زہر ہیں کندر میں ہی کرنے والی ہوں ایک اتروشتہ اور ایک رانہ چندی thank you thank you so much ڈیڈی رویں گھر بھی کھوڑ کیا آپ نے کہا یوں گạ окی کھوڑ کیا aa ڈیڈیو ڈیر ڈیڈی موسیقی